سورہ نجم مکی صورت ہے ہجرس سے پہلے اس کا نزول ہوا قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 23 ہے اس میں 62 آیات ہیں اور تین رکوں ہیں اس میں 360 کلمات ہیں ایک ہزار چار سو پانچ حروف ہیں یہ وہ پہلے شورت ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرقین کے سامنے اس سورہ مبارکہ کی آپ نے تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہاد مہربان رحم والا والنجم اذا ہوا اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ میراج سے اترے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ضلنا صاحبکم وما غوا تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے رہ چلے من نجمی اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کریمہ میں لفظ ہے نجم نجم کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں بعد میں سوریہ مراد لیا ہے سوریہ ستاروں کے جھرمت کو کہتے ہیں اگرچہ سوریہ میں کئی تارے ہوتے ہیں لیکن عربوں کی عادت ہے کہ پوری سوریہ جو ستاروں کا مجموعہ ہے اسے وہ نجم کہتے ہیں بعض نے نجم سے جن سے نجوم مراد لیا ہے تمام تاروں کی جنس کو مراد لیا بعض نے نجم سے وہ پودے مراد لیا ہے جو تنہ نہیں رکھتے زمین پر پھیلتے ہیں جنہیں ہمارے عرف میں بیل کہتے ہیں بعض نے نجم سے قرآن مراد لیا لیکن سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو آلہ حضرت امام احل سنت نے اختیار فرمائی کہ نجم سے مراد ہے ذاتِ گرامی حادیِ برحق سیدِ انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نجم سے مراد حضور کی ذات ہے وَالنَّجْمِ اِذَا حَوَا اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب یہ میراج سے اترے جب میراج کے بعد واپس زمین کی طرف آئے مَا دَلْنَا صَاحِبُكُمْ صَاحِبُكُمْ سے مراد سیدِ عَلَمِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے یعنی تمہارے صاحب بہکے نہیں نہ وہ بے رہ چلے معنی یہ ہے کہ حضورِ انور علیہ السلام نے کبھی حق اور ہدایت کے راستے سے عدول نہ کیا ہمیشہ آپ نے رب کی توحید اور عبادت میں رہے آپ کے مبارک دامنِ عصمت پر کبھی کسی عمرِ مقروع کی گرد نہ آئی یعنی کبھی آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ جو برا ہو ہر برائی سے ہر عیب سے آپ پاک پیدا کیے گئے اور بے راہ نہ چلنے سے یہ مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رشد و ہدایت کی آلہ منزل پر متمکن رہے اعتقادِ فاسد کا شائبہ بھی کبھی آپ کے حاشیہِ بسات تک نہ پہنچ سکا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ہدایت پر ہیں اور آپ کے کرم سے آپ کی نگاہِ انعائت سے لاکھوں کروں کو ہدایت ملی اور ملتی رہے گی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ اور وہ کوئی بات اپنے خواہش سے نہیں کرتے اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَىٰ وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے یہ پہلے جملے کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت جانا اور سیرے راستے سے ہٹنا یہ ناممکن ہے یہ ممکن ہی نہیں ایسا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کیوں اس لیے کہ آپ اپنی مرضی سے خواہش سے کوئی بات فرماتے ہی نہیں جو فرماتے ہیں وہی الہی ہوتی ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم اور آپ کی عالی منزلت کا بیان ہے آپ کی عظیم اخلاق کا بیان ہے آپ کی عظیم شان کا بیان ہے نفس کا سب سے عالی مرتبہ یہ ہے کہ وہ اپنی خواہش چھوڑ دے اور اس میں یہ بھی اشاد ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات اور افعال میں فنہ کے اس عالی مقام پر پہنچے کہ اپنا کچھ باقی نہ رہا تجلی ربانی کا یہ استیلائے تام ہوا کہ جو کچھ فرماتے ہیں وہی الہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی پاکی محبت عطا فرمائے علمہ شدید القوة انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اللہ رب العالمین نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمایا وہ آپ نے سیکھا اور اس سکھانے سے مراد دل مبارک تک وحی پہنچا دینا ہے شدید القوة سخت قوتوں والے طاقتور نے سکھایا بعض مفسدین کی رائے یہ ہے کہ سخت قوت والے طاقتور سے مراد حضرت جبریل ہیں اور سکھانے سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے سکھانا یعنی جبریل امین نے اللہ کی وحی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علمہ شدید القوة انہیں سکھایا سخت قوتوں والے نے ذو مرہ طاقتور نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شدید القوة ذو مرہ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اس سے اپنی ذات کو اس وصف کے ساتھ ذکر فرمایا معنی یہ ہے کہ سید علم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی واسطے کے تعلیم فرمائی فستوہ پھر اس جلوے نے ارادہ فرمایا قصد فرمایا عام مفسرین نے فستوہ کا فائل حضرت جبریل امین کو قرار دیا ہے اور معنی یہ لیا ہے کہ جبریل امین نے قصد فرمایا ارادہ فرمایا یہ معنی لیا ہے کہ حضرت جبریل امین اپنی اصلی صورت پر قائم ہوئے اور اس کا سبب یہ ہے کہ سید علم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی اصلی صورت میں ملازہ فرمانے کی خواہش ظاہر فرمائی تھی تو حضرت جبریل مشرق کی جانب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوئے اور ان کے وجود سے مشرق سے مغرب تک بھر گیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور سید علم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سید شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواہش کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھلک جبریل امین کی دکھائی تو سید شہدہ یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کو دیکھنا تو صحیح ہے حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا اور اصلی صورت میں دیکھا جبریل کو دیکھا